بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک نیو سعودی مرور کی طرف سے ٹویٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ کو وہ دکھاپ دیتا ہوں پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں اور اس کے مطلق جو اس میں چیننگ کی گئی ہیں وہ آپ خود سے سمجھ لیں گے پہلے بھی یہ قانون تھا لیکن اب اس کے اوپر دوبارہ سے یعنی کچھ چیننگ کی گئی ہیں اور سختی سے عمل کے مطلق کہا گیا ہے کہ آپ تمام پردیسی بھائی اس کے اوپر سختی سے عمل کریں اچھا ایک بات یہاں پر میں یہ واضح کروں گا جن کے ایک کامے میں کریکسپائر ہوتے ہیں یعنی کمپنی میں اگر کوئی بندہ کام کرلا اس کو مرور والے نے پکڑ لیا تو پانچ سو ریال کا فائن ہزار ریال کا فائن اور تھرڈ ٹیم اس کو بھائی دیپورٹ کر دیتا ہے اچھا کمپنی ایک کامہ نہیں لگا رہی ہے بہت سے بندوں کا یہ اطراز ہوتا کہ بھائی کمپنی ایک کامہ نہیں لگا رہی ہے ہمارا کیا کسور ہے ہمارا تو ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ کہ آپ نے کامہ لگا کر دینا ہے تو مجھے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کس وجہ سے کیا جا رہا ہے یا مجھے جیل میں رکھا جا رہا ہے کس وجہ سے رکھا جا رہا ہے بات تو ٹھیک ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ قرور سامنے آیا ہے اور آپ کو خاص کر جو ازاد کام کرتے ہیں جی سائے خاص یہ عاملہ منزل بھی کرنا یہ چھوٹے مہینے والا بھی زلے لیا ہے چار پانچ ہزار کفیل کو دیا ہے ایک سال کا بس چار پانچ پورا بارہ مہینے کم آیا پھر تو آپ بھی سمجھ لیتیے اور احتیاط کیجئے گا باگی میں آپ کو پڑ کر سناتا ہوں یار یہاں پر سب سے پہلے آپ ٹویٹ دیکھ لیں ایک کمپنی جو ضوابط کی خلاف وردی کرنے والے غیر ملکیوں کو ملازمت دیتی ہے یا اپنے کارکنوں کو اپنے خود کے لیے یا دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے یا دوسرے کارکنوں کو ملازمت دیتی ہے اس سے درجہ زہر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہی ایک لاکھ ریال تک کا مالی جرمانہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا استقدام کی سہورت سے پانچ سال تک کے لیے محرومی یعنی کہ اگر کوئی سعودی ہوا تو اس کو پانچ سال کے لیے اس کی یعنی کہ وہ کمپنی بغیرہ اس کی ریٹ کر دی جائے گی اگر کوئی خواہ جی ہوا تو اس کو ڈیپورٹ کر دی جائے گا زیمہ دار مینجر کے لیے ایک سال تک کی قید اور ملک بدری اگر وہ غیر ملکی ہوا تو ٹھیک ہے جی وہ ہی کہ اس کو ڈیپورٹ کر دی جائے گا تاہیات کے لیے برک ویزہ کے اوپر بین کر دی جائے گا موتت جرمانے موتت افراد کی وجہ سے یعنی کہ وہ مختلف جرمانی ہوں گے مختلف افراد جتنے بھی بندے ہوں گے جس حساب سے آپ نے رکھے ہوں گے نیچے لکھا ہوا جی رہائشی کام اور بارٹر سیکیورٹی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی اطلاع دینے کے لیے دو نمبر پر کال کریں اچھا یہاں پر یہ بھی سن لیں مملکت کے دیکھر تمام خطوں میں ٹیپل نائنہ جی اگر مکہ اور ریاض میں اگر آپ موجود ہیں تو نو سو یارہ کیوں پر کال کر سکتے ہیں اچھا ٹیپل نائن اور نو سو یارہ انہی کاموں کے لیے نہیں ہے سب ہی کاموں کے لیے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہے نا تو آپ ٹیپل نائن سعودری پر کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں ہاں اگر آپ مکہ یا آپ ریاض میں ہیں تو پھر نو سو یارہ کیوں پر کال کیجئے گا ابھی بات آپ کو سمجھا جاتا ہوں میں بات یہ ہے کہ آپ کا سائی خاص کا مہنہ ہے اور آپ باہر کسی کمپنی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا باتشیت کر کے اس کمپنی میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کام شروع کر دیتے ہیں آپ پکڑے گئے تو آپ کو بولیں گے آپ تو سائی خاص کا مہنہ ہے آپ جدہ کا آپ کا کفیل ہے دماغ کا کفیلہ آپ یہاں اس شہر میں کیا کر رہے ہیں یا اسی شہر میں رہتے ہوئے کام کچھ اور کر رہے ہیں آپ کسی کمپنی میں ہے آپ کمپنی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کسی اور جگہ پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر بھی فائن ہوگا اور اس کمپنی کے اوپر بھی ہوگا کفیل پیچھے سے آپ کا حروب دے سکتا ہے سمپل سیدھی بات یہ ہے جی کہ اپنے مہنے اپنے کام کیا ہی ساپ سے بنائیں اور جو آپ کا کام کمپنی بغیرہ میں ہے یا جو بھی ہے اس کام پر توجہ دیں اردگرد مت کام کریں ابھی آپ سوچ رکھے ہوگے کہ میں تو دس سال سے کر رہا ہوں کیا مشکل ہے یہ ایسے قانون تو آتے رہتے ہیں بلکل آتے رہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی سرپ سمجھا دیں بتا دیں باگی بنی مال تو ابھی گراجہ جو کا بوادی ہے انہی بڑا ہوا ہے ابھی انہی بندوں سے جو بھائی باہر اپنا کام کر رہے ہیں خود سے اور کفیل سے ان کی جو بھی اگری منٹ چر رہے ہیں تو کام تو چلتے رہتے ہیں لیکن اگر کو ہاتھ لگ گیا تو پھر ایک میرے حساب سے ایک لاکھ ریال کا فائن اور پانچ سال کی قید ایک بہت بڑا جرمان ہے خاص کر پردیسیوں کے لیے